اسلامِ حجاب لفظ حجاب ربی زبان کے لفظ حجاب سے آیا ہے جس کا مطلب چھپانا ہے ثقافتی اور ذاتی ترجیحات پر منحصر حجاب کے مختلف انداز اور تغیرات ہیں اگرچہ بنیادی تصور ایک ہی رہتا ہے لیکن جس طرح سے اسے پہنا جاتا ہے وہ مختلف علاقوں اور برادریوں میں مختلف ہو سکتا ہے کچھ ہام سٹائل میں الامیرہ دو ٹکڑوں کا نقاب شیلہ ایک لمبا اور مستطیل اسکاف اور نقاب آنکھوں کے لئے کھلنے والا مکمل چہرے کا نقاب شامل ہے بہت سی مسلم خواتین کے لئے حجاب پہننا مذہبی اقائد ثقافتی شناخت اور ذاتی اظہار کی بنیاد پر ایک ذاتی اور رضاکارانہ انتخاب ہے اسے اسلام سے وابستگی کے اظہار، آجزی برقرار رکھنے اور مذہبی تعلیمات کا احترام کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حجاب پہننے کا فیصلہ ایک ذاتی فیصلہ ہے اور تمام مسلم خواتین اسے پہننے کا انتخاب نہیں کرتی حجاب مختلف سیاک و سباق میں بحث و مباحثہ کا موضوع رہا ہے جس میں خواتین کے حقوق، مذہبی آزادی اور ثقافتی تنوہ کے مسائل شامل ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جبر کی علامت ہے جبکہ کچھ اسے بائختیار بنانے اور مذہبی اظہار رائے کی آزادی کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں حجاب کے بارے میں مختلف ممالک اور معاشروں کے نکتہ نظر مختلف ہیں اور اس کے استعمال کے بارے میں قوانین اور قوائد و زوابط اس کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں